جیسا کہ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ سانگلی، ساتارہ، کولاپور، رتنگیری کے علاوہ مہارشتر اور کوکن کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے جو تباہی مچا رکھی ہے اس کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد کے کاروبار پوری طرح سے تحس نہیس ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے یار و مددگار پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں تو الحمدللہ جمعیت العلمہ ہن نے اپنی سماجی اور انسانی سو سالہ خدمات کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مرتبہ بھی شروع سے ہی پہلے روز سے ہی جمعیت العلمہ مہارشتر کے صدر فقر ملت حضرت مولانا حفیظ محمد ندیم صدیقی صاحب کی خیادت میں جمعیت العلمہ مہارشتر کے سائیکل اور نوجوان اور جیالے دین رات سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ جمعیت العلمہ مہارشتر نے پہلے ہی دن سیلاب سے متاثرین کے لیے پچیس لاکھ روپے کی ریلیف جو ہے تو منظور کی تھی اور مہارشتر کے مختلف عضلہ سے جمعیت العلمہ کے ذمہ داران کی جانب سے ٹرکوں کے ذریعے امدادی ریلیف کوکن کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ شہر وزیلا جمعیت العلمہ اور انگاباد کی جانب سے بھی ان متاثرین کے لیے ریلیف جمع کرنے کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے اور انشاءاللہ جل ہی دو چار دن میں جمعیت العلمہ شہر وزیلا اور انگاباد کا ایک وبد کوکن کے متاثرہ علاقوں میں اس ریلیف کو لے کر پہنچے گا اور یہ سلسلہ پورے مہارشتر میں جمعیت العلمہ کی خیادت میں جاری ہے آپ تمام نیوز کے ذریعے سے میں عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب سے متاثرین کی دل کھول کر مدد کیجئے کل شہر کی جامعہ مسجد کے علاوہ مختلف مساجد میں جمعیت العلمہ زیلا اور انگاباد محمود مدنی کی جانب سے ریلیف جمع کی جائے گی آپ حضرات سے تاؤن کی بھرپور اپیل کرتے ہیں میں منیر عارف خان شہر سیکریٹری جمعیت العلمہ اور انگاباد